موسیقی السلام علیکم دوستو آپ سب خیریہ سے ہیں آج ایک اور مزیدہ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ مزیدہ ریسیپی ہے انڈے کا حلوہ تو چلیے پھر دوستو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کون کون سے اجزاء کی ضرورت پڑے گی مزیدہ انڈے کے حلوے کیلئے میں نے ایک پیالی انڈے لیے ہیں ایک پیالی میں چار انڈے آ گئے ہیں ایک پیالی میں نے شکر لی ہے اور ایک پیالی گھی لیا ہے گھی سے ہی میٹھے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جو بھی ہم میٹھی سویڈش بناتے ہیں اس میں آئل سے زیادہ گھی سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ میں نے حلوے کو گارنش کرنے کے لئے تل لیے ہیں اور پسا ہوا کھوپرا لیا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ہم بنائیں گے مزیدہ انڈے کا حلوہ اب میں ایک پیالی باول میں سب سے پہلے گھی ڈال رہی ہوں میں نے گھی ڈال دیا اس کے بعد شکر شامل کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس میں انڈے شامل کر کے ان کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گے آپ چاہیں تو شکر کو پیز بھی سکتے ہیں پیز بھی شکر بھی لے سکتے ہیں یہ سب ہم پیس کے میں اس کو فرائی پین میں کنورٹ کر دوں گی ڈال دوں گی دیکھئے میں نے ڈال دیا اب ہم اس کو بہت سلو آنچ پر سلو آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے اسے ہم تیز آنچ پر بلکل نہیں پکائیں گے دھیمی آنچ پر ہم اس کو پکاتے رہیں گے دیکھئے اس طرح سے یہ کسٹرٹ کی طرح سے گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوگا آنچ سلو ہی رکھنی ہے دیکھئے اب اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے برتن کے فرائی پین کے سائیڈوں کو ساتھ کے ساتھ آپ صاف کرتے جائیے تاکہ اس میں جلنے کی سمیل نہ آئے اور اس کو ہم اس وقت تک ہلکی آنچ پر بھونتے رہیں گے فرائی کرتے رہیں گے جب تک اس کا خوبصورت سا گولڈن سنہری کلر نہ آ جائے جب آپ دیکھیں آپ کی مرضی کا کلر اس میں آ گیا ہے گولڈن تب آپ اس کو جمنے کے لیے دوسرے برتن میں ڈال دیں گے جو دوست نئے ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر دوستو ضرور کیا کریں دیکھئے کتنا خوبصورت کلر ہلوے کا آ گیا دوستو بس اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو گریس کیے ہوئی پلیٹ میں ٹری میں نکالیں گے ہم اس کو اور اسے نکالنا بہت جلدی جلدی ہے تیزی سے کرنا ہے اس کو یہ تھنڈا ہو جاتا ہے بہت جلدی تو اس کو کسی بھی آپ پلیٹ کی سے پلیٹ کی بیک سائیڈ سے یا چمچ سے ٹیپ کرتے جائیں ساتھ ساتھ کیونکہ جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے یہ میں نے یہ نکال لیا اور اب میں اس کے پیسز پر نشان لگا رہی ہوں کارتی جا رہی ہوں ہلوے کو اور اس کے ہم چکور پیس الہدہ کر لیں گے اور اوپر سے میں نے اس پہ تیل اور صفیق کھوپرا ڈال دیا چھڑک دیا ہے دیکھئے میں نے سارے پیسز الہدہ کر کے پلیٹ میں نکال لیا ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ذائقل میں بھی بہت مزیدار ہے یہ انڈے کا ہلوہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بنائیں گے آپ دیکھئے گا آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو بہت پسند آئے گا بہت مزیدار ریسپی ہے اور سردیوں میں تو انڈے کا ہلوہ اسپیشلی بنایا جاتا ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا